دعا پادمے لینا خطیب کی دعا پادمے لینا ہر ایک اچھے کی دعا پادمے لینا ارے دنیا کی ہر ایک کی دعا ایک طرف ہے مار کی دعا ایک سہارا دینے والے مصطفیہ حشر میں سہارا دینے والے مصطفیہ میدان محشر میں اپنی گناہگار امتوں کو ساتھ لے کر جنت میں جانے والے مصطفیہ حضرتِ عبداللہ کی لختِ جگر حضرتِ عبدالمتالیم کے جگر پارے ہم گناہگار امتیوں کے کشتیوں کے کھیون ہارے جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناظمِ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر بابا جے بلند رودِ پاک پڑے اللہم اللہم صلی علیہ سجیدینا شفیعنا مولانا محمدِ عقید فوری والکرم و علمِ والحکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جنسے میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے دیوانہ اور ایک کا نام ہوتا ہے سیانہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے نبی کے نام کے جلسے میں جو دیوانہ آتا ہے وہ جھاکتا نہیں ہے شب وہ دور نہیں رہتا وہ گلی اور سڑکوں میں تہلتا نہیں ہے نبی کے دیوانے کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ جلسہ کسی دنیا دار کے نام پر نہیں ہے مدینہ کے تاجہ دار کے نام پر نہیں ہے سبحان اللہ بہت خوب یہ جلسہ کسی کے باپ کے نام کا نہیں ہے مدینہ والے رسول پاک کے نام کا جلسہ ہے دیوانہ محفیل میں ہوتا ہے ایک بات اور آپ کو بتا دوں اللہ اس کے رسول کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں سب نہیں آتا جسے رب پسند فرماتا ہے وہ اللہ کا بنوانہ ہے اور آپ میرے بھائی گھر سے جب آ گئے بی بی سی چھوٹی لے کر تو آپ سڑک پہ کیوں کھڑے ہیں آپ سے گزاریس ہے کہ جلسہ گاہ میں آئیے یا گھر جائیے اور آپ سے سو جائیے مین کیوں خراب کر رہے ہیں شبنم میں پہار میں ہیں مورانا مستقیم صاحب قبلہ نے ساویل صاحب قبلہ شمسی نے حافظ فراز صاحب نے کمیٹی کے صدر و سگرٹے منتظمین نے اتنا اچھا اندرسام کیا ہے آپ کی طبیعت خراب ہوئے کے لیے اے گلابی ساڑ ہیلو بیٹا کیا کر رہا ہوا اور تو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا تمہیں کہ پلیس کم ایدھر کام بھار رہا ہے یا تو بھار جا یا تو میرے سامنے مکمہ کھڑا میرا نام میں اسے کو ٹینسن دیتا ہوں سننا ہے کہ ایک آدمی بھی رہے گا میرے سامنے میں اسے رنگ سے تغریر کروں گا اور ایک لاکھ آدمی ہوگا پھر بھی اسے رنگ سے میں تغریر کروں گا مجھے معلوم ہے کہ میں کسی اور کے نام پر تغریر نہیں کر رہا ہوں مدینے والے رسول پاک کے نام پر تغریر کروں کسی لی آ کے بیٹھنا ہے تشتیل پھر آ کے جنسے میں بیٹھو یا اپنے گھر میں جا کے سو سوڑک پہ کو کھڑا نہیں رہے گا بڑھ جاو جوان ہو جاو جوان ہو جاو بچہ ہے بیٹھی بڑھ جاو بڑھ جاو جو کھڑی ہے بڑھ بڑھ وہ بلوہ ڈالکہ ہے تم کا پیسہ بڑھ اللہ کا پیپنا شکر ہو احسان ہے بہت اچھی کامفرنس جوہت اچھا جلسہ مدلسے والوں نے سجایا رچایا بسایا پورے علاقے والوں کو یہ پیکام دیا بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں اتنا پیسہ خرجہ کر کے کیا فائدہ جلسہ کر کے کیا فائدہ اتنا تو فائدہ ہے کہ اتنی دیر تک آپ بچیں گے اللہ اس کے رسول کی یاد میں بچیں گے یہ زمین میدانے محسن میں کمائی دے گی کہ پروردگار تیرے تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا تھا علاقے کے سارے بندے تیرے سو رہے تھے مگر یہ گناہ گار بندہ تیرے جلسے میں بچھا ہوا تھے یہ فائدہ ہے کیا نہیں فائدہ ہے دارے کرتے ہیں آیت کریمہ جو دلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل کیا اپنے آپ کو مشرف ہوا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کا بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ کیا ہے لا الہ علی اللہ پڑھیں سب لوں لا الہ علی اللہ محمد رسول اللہ عبادت کے لائے کوئی نہیں صرف ایک اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسے کلمہ کہتے ہیں لا الہ علی اللہ یہ میرے نبی نے فرمایا محمد رسول اللہ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے چھبیس میں پارے کی اور دونوں جب یہ جنہ ملا دونوں یہ جوز جنہ ملے دونوں یہ سینٹنس جنہ ملا تو یہ کلمہ تییب بنا اور جب کلمہ تییب کوئی اللہ کا بندہ پڑھ لیتا ہے اسے صاحب ایمان کہتے ہیں اپنے وقت کا مسلمان کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان آج کلمہ شریف کا ایک ٹکڑا میں آپ کی بارگاہ میں تلابت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس پر کچھ روشمی ڈالوں تاکہ آپ کی زندگی میں انخلاب پائدہ ہو آپ کے جلسے کا نام جسنِ غوصورورا کانفرنس ہے پیرے پیرا میرے میرا شاکھ جیلا شیخ عبدالقادر جیلا اور وضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر دستگیر کہ نام سے جلسہ محصوب ہے وہ اسے آزم خود فرماتے ہیں کہ میرا نام اللہ کا کوئی بندہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک مرنا چاہیوں کہ وہ بندہ نام لے بہت عظیم نام اور بہت عظیم کانفرنس میں ہم اور آپ پیٹھے ہیں عباد کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سبوں کی حاضری کو قبول اتا فرمائے سکار آلہ حضرت بادلے بھرے گی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا بہت عظیم کانفرنس میں فرماتے ہیں بہت عظیم کانفرنس میں فرماتے ہیں اس علاقے کے مشہور و معلوم پسکر و شاہیت نام صاحبان سے آپ نے مختصر سنا مگر جانے سنا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برگت دیتا تھا یہ شیر ہی آگے ہماری جماعت کے سورہ سے خطبہ سے دوہ بار سنا مگر سنا رہا ہے آپ میں دوہ بار ہر میں آپ کو سمجھانا جاتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ انہوں سے بالا تھا علماء کرام رکھیں ذمہ دار اس لئے تو یہ سبوں کا نام نہیں جانتا مگر اتنا میں ضرور لیانتا ہوں کہ میری جماعت کے عالم دین میری جماعت کے امام میری جماعت کے خطیر میری جماعت کا شاعر جب بھی کرتا ہے جہاں کرتا ہے دین کے اُجالے میں اولاد کے اندھیرے میں جو کام کرتا ہے کوئی اور کام نہیں وہ مسلقِ عالی حضرت کا کام کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے سبحان اللہ ملک ہے تب سے وہ کچھ کرتا ہے ایک بائی کائپ نہیں کیا میں نے نہیں دیکھا ملک ہے میری جماعت میری جماعت کشور پلک میں اوٹ بڑھے کچھتا ہے میرا پریسہ آ رکھا گصہ لکھتا ہے آپ کو جانگے تو تلیں جانگے باپوں بڑھنا تو بڑھو ہم لوگ ثوڑے ایک کلورے ایکلاعت چاہی تین سو تیرے تیروں سے اللہ نے فتح دیا کی نہیں بلو رب ہے باہر سردار رسکرِ جردار یزینیوں کی خود تھی دربالہ میں امام حسین بیاسی آزمی لے کے دربالہ میں گئے تھے بہتدر شعید ہوئے فاتح ہوئے کے نہیں ہوئے ہمیں ایمان بارنا چاہیے رقیدہ بارنا چاہیے مضبوط آدمی چاہیے ہم کو یہ براہ آدمی چاہیے سب ایمان بارنا کیا فائد جتنے لوگوں کو اٹھ بٹھ مٹ کروڑا بیٹھو تاکہ میں کوئی پوٹ کے چلا جاؤں اللہ بہتر جانتا ہے مجھے تائم ملے نہ ملے آپ کو حق نہ دے پاؤں نہ دے پاؤں جتنے مرد بیٹھے ہیں وہاں تکھائیے مجموعہ اتنا مرد بیٹھے ہیں مرد 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 ہم مرد نہیں سمجھتے ہیں مرد مرد ہاں تکھائیے سب لوگ مرد آپ لوگ مرد نہیں ہے سب لوگ مرد اٹھائے دل سے بولو اے اللہ تیرے محبوب کے نام کو جنجیل دور کو نے بلند کیا ہے اے اللہ ان سموں کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دے اب اپنے علماء سے پوچھئے اللہ فرماتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ خود فرماتا ہے سرکار کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے میں مسافر ہوں کی نہیں ایک ہزار کیلو میٹر سے زیادہ لمبا سبت رکھایا ہے میں آفر ہوں اور میں دعا کر دیا آپ کو مدینہ کی اللہ خود فرماتا ہے قابل سے مدینہ جائے گئے تو دبات مانتے رہیے گا اور اچھی دعا دیکھنے دلے جائیں آپ کیوں لوگ نہیں اٹھایا ہوگا کہ جارہا ہم کیا ہوگا کہ کاش ہم بھی اٹھاتے تو حضرت کی دعا میں شامل ہو گئے ہوئے آئندہ فیل انشاءاللہ موقع دیں بالا حضرت نے کیا فرمایا واہ کیا مرد بائے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کہ سروں سے ختم آلاتے گا کوئی اونچا بولے گا اگر مسکرہ مانگیے گا اوپریٹر صاحب سے کہ بڑا اوپریٹر صاحب سے پوشیے گا کہ بڑا اوپریٹر کوئی نام دیجئے تو خون نمبر دیجئے تو ان کے دیماغ میں جتنا بڑا بڑا اوپریٹر ہوگا باجہ ماتے ہیں ان کا نمبر دیں گے اگر ہمارے کسی آلیل سے پوشیے گا اگر ہمارے کسی آلیل کا نمبر دیں گے تو یہ حضرس لوگوں کے دیماغ میں جتنے بڑے مولانا ہوں گے ان کا نمبر آپ کو دیں گے کوئی ڈوکٹر سے پوشیے گا کہ ڈوکٹر صاحب بڑا ڈوکٹر کا نمبر دیں گے تو اس کے دیماغ میں جتنا بڑا ڈوکٹر ہوگا اس کا نمبر دیں گے تو انجینئر سے پوشیے گا انجینئر صاحب ہم کو مکان بنانا یا مسجد کی تامیل کروانی ہے یا مدرسا بنانا ہے تو پڑا انجینئر سے آپ کا نمبر دیں گے تو اس کے دیماغ میں انجینئر جو ہوگا جتنا بڑا بڑا انجینئر ہوگا اس کے دیماغ میں اس کا نمبر آپ کو دے گا انجینئر اپنے دیماغ سے بڑا ڈولے گا آپریٹر اپنے دیماغ سے بڑا ڈولے گا آلیم اپنے دیماغ سے بڑا ڈولے گا وہ سب سے اپنے تقیس اکتار کا ہوگا لیڈر اپنے اپنے پاسے پڑھائیں گے ڈھولے گا مگر اے سرکان آلہ حضرات آپ بتائیے نہ کہ غوثِ آزم کا بردبہ کیا ہے غوثِ آزم کی نیفت کیا ہے غوثِ آزم کی بلندی کیا ہے غوثِ آزم کی شان میں بھرگی کے مجدد کیا فرماتے ہیں واحد کا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے اقدم آلہ حضرات آلہ حضرت جو بھی غوثِ آزم کا سر کا پتہ نہیں ہے حضرت مجدد ہے اور حضور امجد علیہ الرحمت اور ریزوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے صدی کے ولیوں کا سلطان ہوتا ہے حضور امجد علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے صدی کے ولیوں کا سلطان ہوتا ہے ولی کا سلطان اپنے وقت کا مجدد سے جب سوال ہوتا ہے تو جواب دیتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ غوث کا سر تو چھوڑو غوث کا پاؤں اتنا آلہ ہے کہ جو جو غوث پاک کے قدم سے اپنی آنکھیں مل لیے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں ہوسا دے پیدا پاک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب محبوبیت کے اس ترجے میں پہنچے اور جذب کی قیفیت میں غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر خوراستان کی جنگل میں عبادت میں گزار رہے تھے وقت حضرت سلطان الحمد خاجہ قریم نواز محمد دین چشتی حج میری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز سنی خریف نواز میں فرمایا غوث اعزاب آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں مولین الدین اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر رکھنے کے لیے دیار ہے آواز آئی تیخو سے پاک جانے سے ملتی جاؤ میں نے تجھے ہندوستان کا بارسہ بڑا آؤ سر بھلا کیا کوئی جانے کہیں کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہوئے دنوا تیرا کیا دبید اس پر حمایت کا حب بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا پہ غوث اعزاب کی وہ شان ہاں وہ نیرانی شان ہاں ولی کی دو قسمیں ہوتی ایک پیدایسی بلی اور ایک خسبی بلی ایک مہبی بلی غوث اعزاب رضی اللہ تعالیٰ نے پیدایسی ولی ہے ایک مرتبہ غوث اعزاب اپنی ماں حضور سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں موچنے لگے اور فرمانے لگے کہ ماں میری غلطی ماف کر دو ماں میری غلطی ماف کر دو ماں نے کہا بیٹا آپ کو غلطی کیا نہیں چوپی گھنٹیں گھنٹر تو تیری غلطی ماف کرے تو کرے کیا وہ اسے قاض بڑے پیر فرماتے ہیں ماں ایک دن باگیچے میں آپ تر رہی تھی آپ کو خواہش ہوئی کہ ہم امگور کھائیں آپ نے ہاتھ پا بڑھایا امگور کے خوشے چیزانے اور آپ کے پیٹ میں اچانک درد ہوا اور آپ وہیں بیٹھ ہیں ماں نے کہا ہاں بیٹا ابتن خاغیر تم صحیح کہہ رہے ہو بڑے پیر نے فرمایا ماں خوشے میں بچھو بیٹھا ہوا تھا آپ ہاتھ بڑھاتیں بچھو گنک مارتا آپ کو تقریب ہوتی میں نے انگلائی لیا پیٹ میں آپ کو درد ہوا آپ بیٹھ گئیں اے ماں آپ کے پیٹ میں جو درد بلا وجہ میری وجہ سے ہوا ہے پر اے میری ماں اس سے غلطی کو تو ماف کر دے اپنے بیٹے ابتن خادر کو ماف کر دے ماں نے کہا بیٹا ابتن خادر تیری ریفورت یہاں تک ہے تیری پہنچ یہاں تک ہے گوشہ عظم فرماتے ہیں ماں تیری حفاظت تیرے بیٹھ میں رہتے دن سے کر رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں اور میدان محسد تک کرتا رہا ہے وہ غوث پاک ہیں غوث پاک عام آدمی کا نام نہیں ہے عام شخصیت کا نام نہیں ہے غوث پاک ان کا نام ہے کہ وہ اگر مدرب میں رہے مرید مشریق میں رہے اور اگر مرید دل سے غوث پاک کو پکار لینا تو پچھل سے رکے پورا تک اپنے مرید کی مدد سرمانے والے کا نام بڑھ پیر آپ لوگ کی دعا میرے ماں باپ کی دعا میرے استازوں کی دعا اس جیس کی ورکت عمرہ کرنے کے بعد اسی مہینے غریب نواز کی بارگاہ میں روک کر میں نے دعا دیا اے میرے خاجہ ماں باپ کے ساتھ تو نے مدینہ بھیجوا دیا تو بلدار کم بھی روائے نہ اور میرا بیضا لگ گیا آپ کی دعا سے میں بلدار ہو کے آیا میں قربلا ہو کے آیا منظر میں دیکھ کے آیا ہوں اور میں تو ہر جلسے میں جو اس سال کے بعد اعلان کرتا کہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے سنیوں اگر ایک لاکھ روپیہ ہو جائے تو گھر بات میں لینا مکان بات میں لینا دکان بات میں لینا زمین بات میں شریدنا پہلے بیزا بنانا غورن بڑے پیر کی بارگاہ میں جانا نائنٹی ٹو میں ایک 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 اراق والوں نے اراق والوں پر امریکہ والوں نے بمباری کیا آپ لوگ کو یاد ہے معلوم ہے بات موگا جو پڑے لوگ ہیں نائنٹی ٹو میں امریکہ والوں نے اراق والوں کا بمباری کیا تھا آج تب گولیوں کی نشان ہوا پڑے ایک بم غوش پاک کے صدر دروازے پہ گیرا تھا لیکن وہ بم پھٹا نہیں اس زمانے میں اللہ حضور صدر حاشمی میاں ساتھ اللہ نے جملہ کہا تھا کیا لیکن تصور میں میں نے پوچھا اے بام گیرا کئی سے کا امریکہ کے کہانے سے پھٹا کیوں نہیں کا غوش آزم کے کہانے سے کیا پتا چلا بم گردہ ہے امریکہ کے کہانے سے مگر پھٹا نہیں غوش آزم کے کہنے سے دنیا والوں تمہیں فخر اور خامنڈ ہوگا باہو تو بمپر مگر ہم سنیوں کو فخر ہے غوش آزم کے کرم جان لیجئے کہ ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب بغداد سے غوش آزم دیکھا مدینہ سے رسول پاک دیکھ رہے ہیں خدا پاک دیکھ رہا ہے اللہ تو سمجھو پسیل ہے اسی لیے تو میں نے اپنے بھائی گوانوں کو اپنی بیٹیوں کو دوستوں سے کہا کہ عدب سے بٹھو چہرہ کھلا کر بٹھو تاکہ غوش آزم دیکھ کے دیکھے تو مسکرہ کر کہے کہ میرا دیوانہ بٹھا ہوا میرا بستانہ بیٹھا ہوا ہے آپ آتا مجاز کے تقریف سننے کا بن لیا ہم تقریف شروع سے ہے تو سب لوگ ہاں کھلا کے تقریف بولو یا رسول اللہ اور تھی لگا کہ یا رسول اللہ اور تھی لگا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تیرے محبور کا نام جن لوگوں نے لیا ہے ان سبوں کو غداد شریف بھولا لے جو نہیں اٹھایا وہ فسا کے نہیں فسا نا کہ اٹھائے ہوتے تو ہم کو بھی دعا ملی ہو دی میں پہلے کہا دیا تھا بات مانتے رہیے گا تو دعا دیتا رہوں گا ہے گی نہیں اب آگے رسول پاک کی کچھ سیرہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور یہ ثابت کروں گا کہ جب نبی ایسے ہیں تو نبی کے بیٹے دوسے آزم کیسے ہوگا ارے باپ جوالہ ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے ہے گی نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے لیے کسی خدیب کا سہارہ میں نہیں لوں گا کسی نقیب کا سہارہ نہیں لوں گا کسی مصنف کا سہارہ نہیں لوں گا کسی مفقی کا سہارہ نہیں لوں گا بلکہ خان نبی کی بار حضرت بی بی آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم تسغول میں سوال کرنا چاہیتا ہو اے بی بی آمینہ خاتون آپ کا لڑھلا بیٹا ہم سب کا نبی جناب محمد رسول اللہ آپ کے شکم ناز میں آپ کے شکم پاک میں جب مصطفیٰ تشریف لائے آپ ایسا محسوس کر رہی تھی آمینہ خاتون فرماتی ہے اے دنیا والوں ہم تمہیں کیا بتائیں جب میرا لڑھلا پیٹا ہمارے شکم میں آیا اب مکہ کی پہاڑیوں سے گزرنے لگی مکہ کی گلیوں سے گزرنے لگی مکہ کے شجر و حضر کے قریب سے گزرنے لگی تو میرے بیٹے کا نام لے کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا ماہ آزادی تھی اور میرے بیٹے پہ سلام پڑھا جاتا تھا اے بی 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 آمینہ خاتون آؤ بتائیے نہ تو بی بی آمینہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہے اے دنیا بھالو سیری مجھ سے پوچھو گے اے مکہ کی عورتوں سے بھی پوچھو نا عالم تخیر میں عالم تصور میں میں نبی کی ماں کے مشوری کے بعد مکہ کی عورتوں سے سوال کیا اے مکہ کی عورتوں اے مکہ کی عورتوں اے مکہ کی عورتوں آمنہ آنے والی ہے رکھ جاؤ آمنہ آ رہی ہے اے مدیتی آؤ تو آمنہ خاتون کا انتظار جو کر رہی ہو تو مدیتی آؤ تو نے جواب دیا اے دنیا والوں آمنہ خاتون جب دوئے کے قریب آتی ہیں تو خود بخود کو آنکا پانی اوپر آ جاتا ہے ہمارے 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 ہمار خوش پاک کا دامان نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ اے میری ماں بہنہ بیٹریوں جگہ خالی ہے تم لوگ روڑ پہ کیوں کھڑی آنکے بھٹھو اے رہے میری رجوانے چچا اے گردہ پیپڑا کلیدھی میرے لال سونا چاندی ہیرا سادہ کنتا پلیس کام یہاں ہے یہاں سامنے سامنے میرے بچ کھڑا میں بدا دیتا میں اتنے لوگ سمجھ گئی اللہ کا کارم ہمیں لے بیٹی ہرہار آورت تقریب سنگے جائے گی انتو سمجھتی لے تم لوگ ہاں کئے بانگلہ نا بھائی بانگلہ نا انتو سمجھتی لے تکیہ جس علاقے میں ایک بار ہم تقریب کر دیتے ہیں وہ زندگی بار آورت مار کھانے سے بڑ جاتا ہے ہاں اس لئے تم لوگ بیٹھی نہ ہو پہلے اس کو مسلط لیتے ہیں پھر ہم ملاقات کریں آپ لوگ اٹھری لگا تو طلب کے بول دیجئے اللہ کے بول دیجئے مستی میں بول دیجئے علماء کرام بیٹھیں کوئی خطرہ نہیں اپنی بستی میں بول دیجئے آپ توڑی آواز بڑھا دیجئے اے لہا سوٹی سرہ درہ آواز رائیا اے بی بی آمینہ اے بی بی آمینہ خاتور آپ کا لاتھے گا بیٹا ہم سب کا نبی اور خوبیاں بتائیں نا تو نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم دنیا والوں روز مکہ ہم سے سوال کرنے لگے اے خانے کا بکے متولی آپ کے گھر سے بینی 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 خوشی بو آ رہی ہے دیکھیں مائک میں ہم بولیں گے تو چھتا سنیے گا اور ہم جب ہٹ جائیں گے تلک کر بول دیجئے گا تاکہ ہم بولیں گے تو سننے کا سواب ہم چپ ہو جائیں گے تو بولنے کا سواب بینی بینی خوشی بو آ رہی ہے گھر آئے روز مکہ نے پوچھا ہے خانے کعبہ کے متولی آپ کے گھر سے خوشی بو کہاں سے مگا ہے شام سے دھنک سے نیسر سے نبی کے دادا خانے کعبہ کے متولی نے کہا میں کوئی خوشی بو نہیں مگایا ہو سکتا ہے میرے گھر میں لائے ہوں گھر جاتا ہوں پتا کرتا ہوں پھر تیرے کو بتاتا ہوں نبی کے دادا گھر آتے ہیں نبی کی دادی سے پوچھتے ہیں جی سنو نا روز مکہ ہم سے سوال کر رہے کوششن کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے بینی 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 خوشبو آ رہی ہے آئے میری اہلیہ محترمہ اے میری میڈم بتاؤ کوئی خوشبو خریدی ہو گیا نبی کی ماں نبی کی دادی جواد دیتی نا میں تو کوئی خوشبو نہیں ماں آئی ہو تو سرکار کے دادا سہن میں بیٹھے ہیں آواز دیتے ہیں بیٹی آمینہ نبی کی ماں محاصیر ہوتی زیادہ سہن کو قریب کر کے دیتے سنگیے گا نبی کی ماں حاصیر ہوتی ہے نبی کے دادا پوچھتے ہیں بیٹی آمینہ مکہ کے روز سا مجھ سے پوچھ رہے ہیں بیٹی میرا گھر سے خوشبو نکل رہی ہے کوئی خوشبو منائی ہو کیا روتے روتے نبی کی ماں آمینہ خاتو نے جوار دیا دادا جان آپ کے گھر سے میں باہر قدم نہیں نکالتے ہو اور پہلے مہینہ پہلے آپ کا بیٹا بھی دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے ذمہ دار رشتے ہیں ذمہ دار روز بیٹے پوچھو جب آمینہ خاتو کی بیٹ میں مصطفیٰ تھے تو ان کے والی نے گھرانی حضرت اب اللہ کا انتقال ہو گیا تھا نبی کی ماں آمینہ خاتو فرماتی تھا آپ کا بیٹا بھی دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے آپ کے گھر سے میں باہر نہیں نکال نہ لکلتی تو میں خوشبو کہاں سے لاؤں گی خوشبو کہاں سے خریدوں گی نبی کے دادا فرماتے ہیں مگر بیٹی یا بیٹا رو اسے مکہ کا سوال ہے میں اسے جواب کیا دوں میں اس کے انسر کیا دوں تو روڑے روڑے نبی کی ماں نے جو جواب دیا تھا اے ماندہ عراقے میں جینے والوں سننی جیہا لو اگر نبی کا عشق ہے سینے میں تو ملانا قادری کا جملہ لے کر جاؤ نبی کی ماں نے جواب دیا دادا جان میں کچھ نہیں جانتی ہو جب سے یہ بچہ ہمارے پھیٹ میں آیا ہے ہم بھی خوشبو دار ہو گئے اپنا مکہ خوشبو دار ہو گیا سارا مکہ خوشبو دار ساری دنیا خوشبو دار ہو جائے گی کچھ بتائے آپ لوگ کو بھول جا رہے سب بھول گئے میں پہلے کہا کہ میں بولوں گا تو سنیے گا مچو خوشبو جاؤں گا سبحان اللہ بولی گا جب پوری بات سمجھ آجائے تو تڑپ کر نعرہ لگائیے گا بھول لگائیے آپ ہی لگانے والے آج لگائے بھول خوشبو اس آج بھول لگائیے خوشبو بھول شو سرکار کی آمہ سرکار کی آمہ نعرہ تغبیر نعرہ رسالہ آپ کیوں سرمار ہیں اللہ کا نام لینا نبی کا نام لینا یہ کم بڑی بات ہے در کی بات آیا ہے کیا بات کرتا ہے نعرہ لگانا چاہیے ہو سکتا ہے اللہ پسند فرما دے یہی نعرہ جا کے آپ کھانے کعبہ سامنے لگا پھر مدینے میں لگا پھر اس میں سرم کی کیا بات کرتا ہے لگا نہیں چاہیے تو اچھا لگنا آپ لوگو سب لوگ سواب کے لیے ہاتھ اٹھا کے ترکتا روز دیئے یا رسول اللہ اے اللہ اتنے لوگوں نے دیر سے تیرے محبوب کو یاد دیا ان سب ہوتھو کر بلا شریف بھولا لے کہ دعا دیئے ہیں کہ دعا ہوئی تین دعا ہوئی بات مانتے رہیے گا دعا دیتے رہیں گے آئیسی ایسی دعا دیں گے کہ یاد کیجئے گا نبی کے دادا نے کہا اب روز سے مکہ پو جا کے جواب دیا سنو یہ خوشبو جو نکل رہی میرے گھر سے یہ خوشبو لایا نہیں ہوں میرے گھر میرا مہمان آنے آجیس صبح میں میرے سرکار قیدہ ہوئے صبح صبح خوشبو جو نکل رہے ہیں خوشبو جو نکل رہے ہیں اور میری نظر جب پیڑوں پہ پڑی تو میں نے دیکھا دین ماؤسم کے پیڑوں میں پھل لگے ہوئے ہیں تیسرا رائیس وہاں بلکل ٹھیک بول رہے ہیں میں صبح صبح گوہاں گیا تھا پکریوں کو باہر کرنے کے لیے میری نظر جب پکریوں کے تھنوں پر پڑی میں نے دیکھا پکریوں کے تھنوں میں دودھ لبالب بھرا نظر آ رہا ہے چاو تھا رائیس نے کہا سنا تم لوگوں نے دیکھا وہ کیا دیکھا جو ہم نے دیکھا وہ بڑا لا جواب دیکھا سارے رائیسوں نے کہا کہ جلدی بتا تو نے لا جواب کیا دیکھا اب اگر دل و دماغ آپ کا حاضر ہے تو میں جواب چنا دوں کڑپ کر بھول دیجئے یا رسول اللہ کہا جلدی بتا تو وہ اسے مکہ جواب دیتا میں کیا بتاؤں فجر کی نماز کے بعد میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا تواف سے فارق ہوا اپنے آپ کو گھر کو چلا تو میری نظر پڑی خانے کعبہ کے نتبلی صفیت کے لباس میں لے پکر کوئی بچہ لے کر بودھ میں خانے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اب ایک نظر میں نے کعبے کو دیکھا ایک نظر میں نے بچے کو دیکھا ایک نظر میں نے کعبے کو دیکھا ایک نظر میں نے بچے کو دیکھا اور فیصلہ کرنے پر Benjamin دور ہو گیا یا اللہ یہ بچہ کعبے کی درم جا رہا ہے یا کعبہ بچے کی درم ہم چھکا جا رہا ہے اللہ اللہ رسالت اللہ عالمہ اہل سنت علاو حشن غوس المرا علاو حضرت اللہ معلانہ علاو الدین صاحب چتربیدی علاو اللہ اللہ بھابے کو بھی نال تھا بھوتوں سے پاک کرنے والا مصطفیٰ آگیا ہے زیادہ وقت میرے پاس نہیں بہت سارا کام مجھ کو کرنا ہے ورنہ نبی کی صیرت پڑھتا رہوں گا تو گھنٹوں میں اسے ہی بول کے جلا جا مگر میں جس مقصد کے لئے آیا ہوں جس کے لئے آپ مجھ کو چار پانچ پوائلٹی سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے اپنا کام بھی کہا اب سرکار کے دادہ دوڑے دوڑے گھر گئے اور نبی کے ماں سے پوچھ آئے بیٹی آمنہ جس کے لئے کعبہ جھوما ہے جس کے گھر کے طرف کعبہ سلامی کے لئے جھکا ہے وہ میرے گھر میرا پوتا آیا ہے اے بیٹی آمنہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہو نبی کے دادہ نے پہلا قدم اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا نبی کے دادہ کے سامنے کھڑے ہو گئے نبی کے دادہ نے کہا اے نو جوان تیرے کو معلوم ہے جو بچیا پائدہ ہوا میرا پوتا میں اس کا دادہ تُو بیچ میں راستہ روکنے والا ہوتا ہے کار جواب سوئے نو جوان نے کہا ہے میں آیا نہیں ہوں بھیجا گئے ہیں نبی کے دادہ نے فرمایا تیرا نام چاہے بھیجا کس نے جواب سوئے جواب ملا نو جوان نے کہا میرا نام حضرت جبریل ہے اور مجھے میرے اللہ نے بھیجا اے خانے کعبہ کے متولی مانا کہ جو بچہ پائدہ ہوا اس کا دادہ آپ ہے وہ آپ کا پوتا ہے جو بچہ پائدہ ہوا ہے اس کی معاملہ خاتون آئے لیکن اے اپنے متعلیم آپ کا پوتا بعد میں امنا کا بیٹا بعد میں جو بچہ پائدہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا محبوب ہے اور رب یہ پسند سرما رہا ہے کہ جبریل جا کے دنیا والوں کو بتا دے محبوب میرا ہوگا کام بھی میرا ہوگا میرے محبوب کو دنیا والے دیکھیں گے بعد میں اے جبریل لوگ دو جاؤ پہلے آسمان سے لے کر ساتھویں آسمان تک جتنے فرستے ہیں باری باری آگر جب تک میرے محبوب کے قدم کا بوسا نہیں لیں گے دنیا والا کوئی دیدار نہیں کرے گا طلب کے طلب کے طلب کے زیالو سائد نبی کی صیرت کسی نے آپ کی یہ سنائی ہوگی جو میں پولنے جا رہا ہے اب نبی کے دادا کھڑے کھڑے ارز کرتے ہیں اے بیٹی آمینہ میں شاہدہ ہو کے اپنے پوتے کرنا میں رکھوں آمینہ خاتم رونے لگی سرکار کے دادا فرماتے بیٹی آمینہ مت رو رونے والوں کو حسانے والا مصطفیٰ آگے اے بیٹی آمینہ اگر میرا نام رکھنا پسند نہیں ایک نام تو رکھ لے ایک نام میں رکھ لیتا ہوں روتے روتے نبی کی مانے کو جواب دیا تھا مانتا کہ مسلمانوں جواب سنو نبی کی مانے کا دادا جان آپ کا نام رکھیں گے میں کا نام رکھوں گی جیسے میرا بیٹا پائدہ ہوا آسمان سے جبریل آئے ساتھ نام عطا کیے اور چلے گئے ساتھ نام عطا کیے اور چلے گئے ساتھ نام عطا کیا یہ نبی کا نام لیجے مٹی بان کے دل سے بولو یا رسول اللہ اے اللہ تیرے محبوب کو جن جن لوگوں نے دل سے یاد کیا ان سبھوں کو مولا علی کی بارگاہ ہمیں نہ جب اشرف بولا لے نبی کا نام رکھوں گا تو نبی کی مانے کا جواب دیا کیا نام رکھیں گے جبریل آئے ساتھ نام عطا کیے اور چلے گئے ساتھ نام جبریل آتا کیا اللہ کو یہ پسند ہے کہ محبوب میرا تو نام بھی ہوگا میرا اگر محبوب میرا ہے تو نام بھی میرا ہوگا ساتھ نام جبریل آتا کیے اور چلے گئے ساتھ نام میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا آپ کی عدالت میں سجا دیا ضبور میں بھی انجیل میں بھی دعویت میں بھی قرآن میں بھی جتنے نبی کے نام جبریل آ کے دیئے وہ سب میں نے گنا دیا اب علماء کی دعا لے کر یہاں سے میں گفتبو چڑھنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی کسی کے تاریخ میں مہتاز نہیں ہے پورا قرآن نبی کی تاریخ یہ جگہ کرنے کے لئے دوات کے تڑپے تڑپے تکریش ہونے کے لئے بھی عقل ہونی چاہتا ہے ہے جی نہیں وانا یہ آدمی ملا دوست ملا کہا السلام علیکم کہ میرا بابا کا انتقال ہو گیا ہے آنا بھلا سبحان اللہ دوست بھلا ماریں گے بات میرا مارا سبحان اللہ سمجھئے یہ بھی عقل ہونی چاہیے کہاں سبحان اللہ بولنا ہے کہاں ماشاء اللہ بولنا ہے کہ ہنارہ لگانا ہے اس لئے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ آنے والا خاتی مقدر آئے علاقے میں تو آپ کو سکھانا نہ پڑھ وہ فینش کرے اور اپنی بستی میں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی کی کسی کے تعریف کے مہتاز نہیں پورا قرآن نبی کی تعریف احسان نے اسے پڑھا جو مالک ہے ہم سب کا اللہ نے ان بندوں سے بھی نبی کی تعریف کروا دیا ایمان نہ نہ سکا مصطفیٰ کی تعریف کر گیا بھی بھوڑا اے ماندر آبار آپ کی عدالت میں شیو میں پیش کرتے ہیں اور ابھی آپ سے آپ شاشنا لیتے ہیں ماللوم کی مکتار اوطار ایمان تم بتویمت روشت زارد Engineering ملون شامانم ایمان پچھ ایمان بھرادیمام شام ایمان دی مشنو قصولา برد یا آجر یا آجر نتا کچھ سمجھ میں آیا ارے اس کو سمجھانا پڑتا تو سمجھات ہے تو پہلے سواب کمانی کی تڑپ کر بہت دیجئے سبحان اللہ آدمی کیلئے گرہ اتار اتار ان کا اتار ہونے والا ہے وہ دیالیو آنے والے ہیں وہ مہراج آنے والے ہیں وہ امام الانبیہ آنے والے ہیں وہ حبیبِ خدا آنے والے ہیں وہ رحمت اللہ العالمين آنے والے ہیں وہ خلا کے دو عالم وہ محبوبِ خدا آنے والے ہیں وہ معلیمِ کائنات آنے والے ہیں ذرا یہاں آپ کا عوال پڑھانے والے ہیں چچا جب جب ہم کو طاقت لگے گی ہم آپ کو توجہ کریں گے اور ہم وہ مقرر نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے ہم ادا کرو گلئے چاہیے آپ پڑھیں بازہ بجائیے چچا دعا کر دیں گے اور ہم نکا ہو جائے گا پڑھیں گے بہتہیے چچا بہتہیے چچا بہتہیے چچے جتے ہیں اگر آئی ہوگی تو آپ کو ٹھیک سا سمجھائی گے ہے یہ بہتہیے چچے کہ آپ نے تلت کر بہت دیجئے اور تلت کے بہت دیجئے اور تلت کے بہت دیجئے آہ دوں کا اتار ہوگا ہمارا جانے والے کہاں نیا رٹم تم زہاں زیادہ پاپ ہو رہا ہوگا زیادہ گناہ ہو رہا ہوگا زیادہ انیہ ہو رہا ہوگا وہ محبوب و دیالو وہ امام و لنبیع وہ حبیب خدا وہیں تشریف لانے والے ہیں یا پھورا مجمع مل کے تڑپ کر بوڑنے والے ہیں چکچا آپ بٹھئے گا بنگال والو تو ہم نے اتنی چاہ چھوڑنے والے ہیں ام بی آتے رہے خبر لاتے رہے آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں آگے والمی کی لکھتا ہے بھرا روپم بھرا دیپم آنے والا جو مہراج دیالو آئے گا اس کا دو روپ ہوگا ایک آسمانی ایک زمینی ایک راز بیدو قرآن کا جواب رہل پہ رکھے ہوئے قرآن کا کہ جستان سے لپٹ کر رہل پہ رکھ دیا جائے تو وہ تیس پارہ ہے پھجنا اس کے بارے میں ہے جو آمنہ شاتون کی گھوک میں آمنہ کے چادر سے لپڑ جائے تو آمنہ کا مہکارہ ہے بتا جانائے قرآن تیرے دو تیوار ایک دلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے تو جس کی دلاوت کی جائے اسے کناب پاک کہتے ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اسے رسول پاک کہتے ہیں یہ جگہ بولنے کے لیے ہے ہم اپنا کام کر رہے مگر آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے سلب کر بہت دیجئے بانمی کی میگا پراروپم پرازیپم وہ مہراج ہو گیا لوں اچھے چلیے ہمارا گھرہ بار آگے اب ہم پڑھتے رہیں گے اور یہ پڑھاتے رہیں گے وہ بھی پیٹرول ڈال کے آ رہے ہیں بات سمجھ رہے کی نہیں ان کو آپ لوگ ایک بار دکھا دیجئے تو آپ پر گول دیجئے آپ لوگ ہاتھ دکھے بڑھے یہ دیکھیں یہ زامنے کا دیا آپ کا ہم آگے دیکھتے ہیں مالی مکی کیا کہا رہا ہے بھراروپم بھرادیپم آواز ٹھیک ہونے کے بعد خراب پیشے ہوتی ہے چچا بھراروپم بھرادیپم آنے بارا جو مہراج بھی علوائے گا اس کا دو روپ ہوگا ایک آسمانی ایک زمینی یہ آپ کا خاتھی مولانا قادری ہندوستان سے لے کر نیپالو بھرما کی سرحب تک اعلان کرتا فر رہا ہے کہ ساری دنیا کا انسان ساری دنیا کا منوش ساری دنیا کا آدمی ایک اٹھا ہو جاوے جس کا دو روپ ہو ایک آسمانی ہو ایک سمینی ہو ایک راز میں دو قرآن کا جواب ہم سب کے قرآن کا اللہ سے کموچ لو پوری دنیا کی اگنار سنے مصطفا کی ساتھا اسی ساتھا ہے جنہ اسمان میں نام محمد ہے زمین میں نام محمد نارے تکبیر نارے رسالت غلامانے محمد غلامانے محمد نارے تکبیر نارے رسالت آشاءاللہ نارے صناحات شاہید و آشغر مولانا قمر الدین دگر والوان نقیب سدہ بہار اپنے خاندان کے لوگوں کی دعا لے کر ایک جمعہ پرس کرنے جا رہا ہو کہ مصطفا آئے نور بن کے من سمانے میں چھان گئے حضور بن کے نہ آنے کا جواب نہ سمانے میں چگمد آنے کا جواب اور کچھ لوگ اسی میں پھس گئے بول دیا نبی ہماری طرح ہے ماذا اللہ کیا بول دیا نبی ہماری طرح ماذا اللہ ہماری بھی آنکھ ہے نبی کی بھی آنکھ ہے ہماری بھی زمان نبی کی بھی زمان مگر اکم بختو نبی اگر اپنا لوگا آنٹے میں ڈال دے تو روکیاں بڑھ جائے اگر تم اپنے طرح نبی کو سمجھتے مانتے ہو تو بی بی جب آنٹا گندے تو آنٹا میں تھوکو ہماری بھی 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 ب تو پارا ہو جائے نبی پانی کے پتل میں اگلیاں ڈالتے ہیں تو اگلیوں کے خائیوں سے تشما جاری ہو جائے نعرے تقبیر نعرے رسالہ مسرکِ آلہ حضرت فیضانِ حضورت آجوش شریع نعرے تقبیر اب آئے دور پر کے زمانے میں چھائے حضور پر آہ سمجھا دیتے سنجھے خود سمجھا دیتے کیلئے کا تم اپنے علماء کی دعا لکھیں ہی اللہ محبوب کو بھیجا تو نور ہی نور بنا کے بھل bleeding عرشہ میں میرات جب بھول آیا تو حضور ہی حضور بنا کے بھول آیا بشر ہی بشر بنا کے بھول آیا انسان انسان ہی بنا کے بھول آیا آدمی آدمی بنا کے بھول آیا اللہ فرماتا تم دو نئی سمجھے اگر نور سے نہیں بنا کر بھیجیں گے تو ہم سے لے گے کیسے اور آدمی بنا کر دنیا میں نہیں بھیجیں گے تو گھر گھر میں باتیں گے کیسے مون اس لیے رب سے لیتے رہے بشا اس لیے سب کو دیتے رہے نہ لینے کا جواب نہ زمانے میں دینے کی جواب اب یہاں پہلے لوگ فس گئے کہ ہماری طرح ایس بیئر مہتر ہی دیا اب قرآن سے میں دلی جے دے رہا ہوں تاکہ کوئی مائکہ لال نہ املی کر سکتا ہے نہ املی دکھا سکتا ہے اور ہم لوگ جماعتِ آلے صلط موسیق کے آلی حضرت کیاہatی میں دینے سب ہم لوگ املی نہیں کرتے یہ مہاورہ ہے املی کرنا مطلب پریشان چاہت hago ہم لوگ املی نہیں کرتے املی دکھاتے ہیں آپ بولیئے کہ حضرت آپ نے املی کہہ دکھاتے ہیں املی چاند کو میرے نبی نے دکھایا سورج کو میرے نبی نے دکھایا سجد کو میرے نبی نے دکھایا اور پیرے پیرا میرے میرا شاخ جھیلا شیخ عبدالقادر جھیلانی نے سو سال کے مردے کے قبر کی جانب انگلی کا اشارہ فرما دیا تو سو سال کا مردہ زندہ ہو گیا نعرے تربیر نعرے رسالہ عظمت غوث عظم نعرے تربیر نعرے رسالہ بہت فور سلطان الہند خاجہ غریب نواز مہینو ترچیشتی اجمیلی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کو بولایا اور پیالا دیا اور کہا چاہ آنا ساگر سے کہہ دے تجھے ہند کا راجہ خاجہ بنا رہا ہے تو پورا آنا ساگر پورا آنا ساگر غریب نواز کے ہموں کے بار اس کا تور میں آ گیا تو ہم سنی جماعت والے علماء انگلی کرتے نہیں ہیں محبت سے انگلی دکھاتے ہیں کہ زمین میں صحیح رہو گے تو یہاں کامیاب ہو جاؤ گے اور نبی کا دیوانہ بن کے جاؤ گے تو وہاں کامیاب جلسے میں جلسے میں سیانہ نہیں چاہیے نبی کا دیوانہ چاہیے بھل بھل کفول شم کو برمانا چاہیے بھل بھل کفول شم کو برمانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے totally شب چی اللہ شب چی اللہ تو نارا کا دیوانہ سکتا ہے نبی کا دیوانہ جو نبی کا دیوانہ سکتا ہے نبی کا دیوانہ سکتا ہے تو یہ بیا کہ خدا جاو خدا جاو نارے تقبیر اللہ وقبال یا رسول اللہ نائی چھوڑیں گے 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 سلامت رکھیں میرے بھائی کو اچھا آپ نے جب بتائیے یہ جلسہ کہاں کا ہے مدرسہ کا مدرسہ کا تو مدرسہ کس کا گھر ہے کھاں والی کا گھر ہے جب کھاں والا کا گھر مدرسہ رہے گا سم مہین رہے گا تو لڑکہ کھا رہے محسین اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے مدرسہ میں سکھایا جاتا ہے مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے اور عبادت مسجد میں کی جاتا ہے دیش ہے سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی تو گھاں میں مدرسہ ہونا چاہیے کی نہیں بولو نا بھائی بانکرواد ہے بولو کڑھ کے رہنا چاہیے نا پڑھائی ہونی چاہیے کی نہیں اب فائدہ سنو فائدہ مدرسہ کے یہ بچے ہیں اور مدرسہ اللہ کے نبی کے بھر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کا مہمان ہوئے نبی کا مہمان ہوئے تو نبی خوش ہوں گے اور نبی خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا اور اللہ خوش ہوگا تو بیڑا پھار ہوگا سبعان اللہ سبعان اللہ سوئی اللہ یہ کسی کے آپ کا گھر نہیں ہے مدینے والے رسول پاک کا گھر ہے یہ بچے مدر سے کا اگر کبریستان کے طرف سے گزر جائیں گے تو چالیس دنوں تک عذاب نہیں آئے گا میرے شہر سبحان اللہ اتنا فائدہ ہے شہر دیکھو میرے دوست آپ باپ کی ساری دولت لے کر دھر مکان لے کر زمین جائدار لے کر اتنا فائدہ نہیں پہنچا پائے نبی کا مہمان گزر گیا تو تیرے باپ برادہ کو فائدہ پہنچ گیا سبحان اللہ اچھا تقریح کرتے کرتے ہیں میں بھول جاؤں گا میری ماں باہنے بیٹھ لیا سوچیں گی کی چتر ویدی بابا خالی گزرین ٹائم دے رہے ہیں یہ لوگ کو بھی ہم بتا دیتے ہیں یہ علاقہ ہے مزبوری کرنے والوں کا علاقہ ہے زیادہ مزبور لوگ ہیں کوئی مزبوری کر کے آیا راج مستری کر کے آیا ہاں دکان چلا کے آیا بھوٹ میں آیا کما کر آیا اور شام کو بھر پہنچا اور اپنی میڈم کو آواز دیا جومن کی اممہ جومن کی اممہ اندر کن سے جواب دیتے ہیں کیا ہوگا دیا پانی پھیلا وہ پی نہیں چیئے نا ہم شریعہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں شریعہ دیکھ رہے ہیں آدھا گھنٹا پانی پیا اور پانی پینے بعد پھر آواز لگایا اے دیو من کی اممہ بھوٹ میں آئے بھوٹ میں آئے کھا ہوگا وہ تھانا کھلا ہوگا بھوٹ میں آئے ہیں ابھی شریعہ نمبر ٹو پھر شریعہ نمبر ٹھری تب تک ہسمنٹ کا دیماغ ہو جاتا پھری اٹھایا اور دیا نہیں سمجھے سمجھے اے میری ماں بہنو ہم آئے ہیں تم سے عزب سے گزارش کر کے جارہے ہیں کہ شوہر کو ہمیشہ خوش رکھو ہسمنٹ کو خوش رکھو شوہر کو نراز نہ کرو تمہارا شوہر جب مجدوری کر کے شام کو گھر آئے تو تم کوشش کرو کہ گلاس میں پانی لے کر دروازت پر کھڑی رہو اور جب تمہارے شوہر تم کو پلاوے تو عزب سے سلام کرو شوہر کو جب عزب سے تم مسکر آنکے سلام کرو گی شوہر کے دیر پر کی تھاکان ختم ہو جائے گی کل صبح مولانا قردین ہو یا حافظ صاحبی سمسی صاحب ہو یا حافظ صاحب ہو یا کسی ذمہ دار آلی کو پوچھو گے کہ مولانا قادری کو دھنباز سے بنایا تھا وہ انہیں کیسا پیغام دے کر گئے علاوہ دین آمد قادری کوئی بات رکھتا ہے تو اس کی پڑی تلقیق کرتا ہے اب جب آپ سنو یہاں سے یہ آسمان گواہ ہے یہ زمین گواہ ہے یہ خلا گواہ ہے یہ خضا گواہ ہے یہ ذرات گواہ ہے یہ جنہ گواہ ہے یہ فرشتے گواہ ہے حضرت مولانا علی مشکل کشا شیرِ خدا باباِ حسین نامدِ مصطفیٰ حضرت مولانا علی ہیٹ کے کاروباری تھے شام کو آدھے تھے حضرت فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی بس قدم دور ہی مولانا علی سلام کرتے تھے السلام علیکم یا فاطمہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی میرے شعور میرے سرطاعت سلام کیوں کرتے پھوڑے موقع کیوں نہیں دیتے مولانا علی کا جواب سنو بنگل والو حضرت علی فرماتے رہے اے فاطمہ اس لیے علی پہلے سلام نہیں کرتے کہ تُو حسین کی ماں ہے اس لیے سلام نہیں کرتا کہ تُو علی کی بی بی ہے اس لیے سلام نہیں کرتا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی لادلی بیٹی ہے اے فاطمہ سن لے جو نبی نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا اللہ دسنے کی زیادہ عطا فرمائے گا اللہ سبحان اللہ اب بتاؤ بی بی کو سلام کرنا چاہیے کی نہیں بھائی بھائی پہلے سلام کرو گے تو دسنے کی زیادہ ملے گی کی نہیں ہاں سب آورت سے خوش ہو گئی ہوگی مدرسہ کی اسٹاہ پالو پر کہ سب کو بلایا بلایا ای مولانا ٹھیک بولا چالیس سال ہو گیا تھا یہ بودھا لوگ سلام نہیں کرتا کم سے کم حضرت آئے تو سلام کو کروا دیئے بھائی سنو بی بی کو سلام کرنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں مدینے والے احمد مختار کی سنت ہے مولا علی کی سنت ہے میرے مصطفیٰ حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ استقان میں کھانا کھاتے تھے نبینا تو جہاں سے معائشہ گلاس میں پانی پیتی تھی میرے نبی وہی سے ہونک ستا کے پانی پیتے تھے جن ہٹیوں کو معائشہ چوس کر دستر خان پر رکھنی تھی اسی ہٹیوں کو میرے مصطفیٰ چوسہ کرتے تھے تاکہ میں یہاں بی بی میں محبت ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیار کرنا چاہیے بی بی سے کس کی بی بی سے اپنی بی بی سے ورنہ ہم تو مرد خوانا دیں اپنی بی بی سے محبت کی دیئے گا تو محبت بہے گی دوسری بی بی فرائن ماریے گا با سمجھ رہے گی ہمیں کیلئے پڑ با دوسری ادھار آرام ہر قناہ ہے ادھر سواب ہی سواب ہے سبحان اللہ اے میری ماں بہنو تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو شوہر جب آئے تو شوہر کو رازی کرو اپت یہ نوجوان نوجوان لوگ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ٹھیک رہتا ہے یہاں سے قریب کون بجار ہے چندی پورا چندی پورا رکھا جاتا ہے دو رسول اللہ دو سونوسا دو علو چوک لاتا ہے اب پوری ماں کو کھلاتا ہے پوری ماں کھاتی ہے پوتے پوتیوں کو کھلاتی ہے وہاں دھتا کر دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو ترقی اتا فرما پورا علاقہ پورا پرکھن دیکھتا رہ گیا اور ماں کی دعا سے اس کا بیٹا ترقی کرتا رہ گیا لیکن جیسے بیٹے کی شادی ہو گئی گیا بازار دو علو چوک دو سونوسا دو رسول اللہ لائیا اب ماں کو نہیں دیا ماں دھنوازے پر بیٹھی رہ گئی اندر سے کھی اندرگرون مال چلا گیا میڈم کے پاس میڈم کے پاس مال گیا مگر اے میرے بچوں میرے پیاروں میرے بھائیوں جب ساتھی ہو گیا دو رسول اللہ دو سموسا دو علو چوک مطلعنا چار رسول اللہ چار سموسا چار علو چوک دو دو بی بی کے ہاتھ میں اندرگرون پھیجنا دو دو ماں کے ہاتھ میں دینا اور ماں پیٹھے پوچھو اگر تیری بی بی خوش ہو جائے گی تو تیرا گھر جنت لما ہو جائے گا اور تیری ماں خوش ہو جائے گی تو تو جنت کا حق دار ہو جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسرک اعلی حضرت مسرک اعلی حضرت حضرت اللہ مولانا علاو دین چطرولدی صاحب کی برا نارے تکبیر نارے رسالت مرکو کبھی نہ آیا میرے بھائر کارا کرنا آپ کے مویت میں آواز نہیں بھائی دکھے ہم بھول رہے مویت میں آواز یہ تو ہم اپنے سینے کمیرا کمالا جی بھی آپ کود اوکریٹر رہے آپ کے مویت میں آواز ہے ہم بات کر رہے آواز دو میرے بھائر تلپ کر بوس دیجئے تلپ کے ایسی کو بولتے ہیں تلپ کے سچان اللہ اللہ مستی میں ہے کوئی خطرہ نے اپنی بستی میں ہے کتری کریں نا اے بولو کریں نا آگے دیکھئے مال میں کیا کہتا ہے پرا روپم پرا دیپم آنے بارا جو مہراج دیالیو آئے گا وہ دیا بن کے آئے گا پرکانش بن کے آئے گا اجالہ بن کے آئے گا لائٹ بن کے آئے گا برم بن کے آئے گا بنگال والوں بتاؤ روشنی جلتی ہے یا چلتی ہے تیرا جلتا ہے یا چلتا ہے نور جلتا ہے یا چلتا ہے مال میں کی لگا پرا روپم پرا دیپم مہراج دیالیو جو آئے گا پرکانش بن کے آئے گا اجالہ بن کے آئے گا روشنی بن کے آئے گا نور بن کے آئے گا برم بن کے آئے گا دوسری جگہ پرکانش میں اور کیلئے کٹ کیا برم ہوگا پرکانش ہوگا اجالہ ہوگا اللہ کا کرم دیکھو اسلام اتنا شاندار دھرم دیکھو وہ نور وہ مجالہ وہ روشنی عرب کی وادی میں جگمگ 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 intelligمگ جگمگ ہونے لگا اس نور کی جانے اس روشنی کی جانے اس شراب کے جانے جو چل کے جائے گا اسے ہمیشہ کے لئے چلا دیا جائے گا اور جو جل کے جائے گا اسے جلا کر خشن کر دیا جائے گا خاکستہ کی حت کر دیا جائے گا علماء کی دعا لے کر ایک جملہ محرس کرنے جا رہا بندان والوں اسے اپنے اپنے سینوں میں جگہ دو کہ جو چل کر جائے گا اسے جلا دیا جائے گا جو چل کر جائے گا اسے چلا دیا جائے گا ابو جہل جل کے گیا جلا دیا گیا عطبہ جل کے گیا جلا دیا گیا شاہفہ جل کے گیا جلا دیا گیا ابو مکر صدی نبی کی محبہ سینے میں لے کے چلے تو صداقت چل گئی فاروق اعظم چلے تو عدالت چل گئی عثمان اگر نہیں چلے تو صداقت چل گئی مولا علی چلے تو صداقت چل گئی اے بنگال والوں اگر دلوں دماغ حاضر ہیں تو جملہ نوٹ کرو کربلا کی بادی میں امام حسین نبی کی محبہ سینے میں لے کے چلے ارے گردن کٹ گئی پھر بھی امامت چل گئی سبحان اللہ نعرے تبی نعرے رسالت شہدت امام حسین نعرے تبی نعرے رسالت بہت خوب جو نبی کی محبہ لے کے چلے گا وہ چلتا رہے گا اس لیے آج تک غفظ عظم کی قوسیت چل رہی ہے خوادہ کی خوادیت چل رہی ہے مخدوم کی مخدوم یہ چل رہی ہے مجدد کی مجددیت چل رہی ہے اور ہر عاشق رسول کی کا عشق چل رہا ہے اس لیے اگر مکمل عالم بنو نہ بنو اے دو دو مسلمانوں لگے نبی کا سچے عاشق ضرور بنو عاشق نبی کا کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود ماشاءاللہ کیا کہنے مجھلو مول بھی بک سکتا ہے نبی کا عاشق کبھی نہیں بک سکتا اس لیے نبی کا عاشق بن کے رہو آج زمانے میں وہی کامیاب ہے جو نبی کا عاشق تھے اس لیے دعا ہے اے اللہ ہم سبوں کا نبی کا عاشق بنا کر زندہ رہ رہ اور اللہ کا کرم ہے ہم لوگ تو ایسے مسلک کے ماننے والے ہیں جو سچے عاشق رسول پکے عاشق رسول اور اے میرے دیمان سنو چاہے وہ ربی شریف کا جلوس ہو چاہے علاقے میں جلسہ ہو چاہے کانفرینس ہو چاہے جو کچھ بھی ہو اے مسلمانوں میں ایک پیغام اگر آپ کو جا رہا ہوں سیاد رکھنا سندگی بھار سائیکل پہ چل رہے ہو چلو پائدل پہ جا رہے ہو چلو موٹر سائیکل پہ چل رہے ہو چلو فورویلر میں چلو مگر بچ راستے میں کہیں دیکھو کانٹا پڑا ہوا ہے پتھر پڑا ہوا ہے نیت پڑی ہوئی ہے دھیلا پڑا ہوا ہے پائدل جا رہے ہیں وہ رک جائیے سائیکل سے جا رہے ہیں کھڑی کر دیجئے دووویلر سے ہے گاڑی کنارے کھڑی کیجئے فورویلر میں ہے گاڑی کنارے کھڑی کیجئے اور بچ راستے سے پتھر کو اٹھا لیجئے گاٹے کو اٹھا لیجئے ایٹ کو اٹھا لیجئے پھیلے کو اٹھا لیجئے اور سڑک کے کنارے رکھ دیجئے جب زمانے کے لوگ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بات کہیں گے ارے یاروں دیکھو دیکھو جب آج کا مسلمان عیسیٰ ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا جب غاؤس کا دیوانہ عیسیٰ ہے اس کا غاؤس کیسا ہوگا جب خاجہ کا مستانہ عیسیٰ ہے تو ہندر کا راجہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوف ماشاءاللہ بہت اکبر نبی کا سچا عاشق عاشق کل بھی آباد تھا آج ہی آباد ہے یہ کلمہ جو ملا ہے لا الہا ایلاللہ محمد رسول اللہ بہت آسانی سے نہیں ملا ہے بڑی جنگیں ہوئی ہیں بڑے مارکے ہوئے ہیں بڑے کربلے ہوئے ہیں تب نصر نبادہ نصرین قررر بادہ قرنین یہ ہم تک اور آپ تک یہ کلمہ پہنچا ہے اس کلمے کا کلمے کا لحاظ کرو کلمے کو پکڑو کلمے پہ عمل کرو قرآن پہ عمل کرو نبی کی حدیث پہ عمل کرو دنیا دار سے نہ کرو اپنے پر وردگار سیدھر اور میں کوری اپنے مستقو جو محنت کر رہا ایک دیر سے ایک دونے سے مستہ جانا چاہتا کسی اور سے نہیں پوچھتا خود نبی کی مامنہ سے پوچھتا خود بی بی ہم نا ہم سار کہ مصطفی آئے تو بیغان آئے نبی کی مامنہ فرماتی میرا بیٹا جب پائدہ ہوا نا روتے ہوئے نہیں چیختے ہوئے نہیں چلاتے ہوئے نہیں میرا بیٹا پائدہ ہوا اور فورا اپنے سر کو سجدے میرا دن اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بیشا دیا اور میرے بیٹے نے خدا کی بارگاہ میں تین لفظ کیا سب سے پہلی بار بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر میرے بیٹے نے کہا الحمد اللہ کسی رہا اللہ کی بڑائی کے آر اللہ مہین سب کا نبی ہوں یہ سب ہماری امت ہے اے میرے سننی جی آگ نبی پیدا ہوئے خدا کی بڑائی کیا خدا کی تاریف کیا اور خدا کی بڑائی اور تاریف کے بعد ہم جیسے آپ جیسے بنا گار رومت کو یاد کیا آج کی تاریس میں مسجد کے مناروں سے مسلمانوں کا سر خدا کی بارگاہ میں جھ جائے گا خدا زمانے کو مسلمانوں کے قدم میں جھ سب سب اللہ سب اللہ بات خود محبت کرو مدرسے سے محبت کرو مدرسے کے مدرسے محبت کرو وہ نائب رسول ہے اور مدرسے کے بچوں سے محبت کرو وہ مہمان رسول مجھ سے ملنا ہو کسی عالم دین سے مل لینا میری بارگاہ میں بیٹھنے کی خواہش ہو تو کسی عمل عالم دین کی بارگاہ میں بٹھ جانا عالم دین سے قریب ہو یہ عالم دین کو نواز یہ مہمان رسول مدرسے کے بچوں سے پیار کیجئے مدرسوں میں امداد کیجئے اور نبی اے پربردگار تو دیکھ رہا ہے تیرے محبوب کا گھر یا تیرا بندہ صدا رہا ہے اس کے لیے تو جنت میں اس کا محل صدا رہیے بچوں سے قریب رہیے اپنے آپ کو کہیے کھویں کھڑکے بول دیجئے سبا رہا کھڑکے سبا رہا کھڑکے مستی میں علمائے کرام بیٹے کوئی خطرہ نہیں اپنی بستی میں ایک ادمی جنم کو بلے حجرات پورا ہندوستان نیپال برمار بھونکے ہیں لڑکا سب بھگڑ گیا جی ٹھیک نہیں ہم کے چچا لڑکا نہیں بھگڑتا ہے بڑکا بھگڑتا ہاں بھائی اگر گھر کا با بڑا بھائی گھر کا گھر کا صدر گھر 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 پردھان بھگڑ 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 دعا مانگو آنکھ سے آنسو بہاؤ تو ایک جوان بیٹی آپ کی دیکھے گی ایک دن دو دن تین دن چار دن تان دن چھے دن سات دن پوچھے گی ماں بابا کو سلا کر بھائیوں کو سلا کر ہم بانوں کو سلا کر مسلح بچھا کر روتی رہتی ہے ہاں ٹھا کے دعا مانگتی ماں یہ کیا کر رہی ہو تو خیور ماں جواب دے گی بیٹی یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے مصطفی جان رحمت کی لات لی بیٹی فاطمہ زہرادی سنت آل اللہ اگر باب نمازی ہوگا بیٹا نمازی ہوگا بھر کی ماں اگر نمازی ہوگی تو قسم خدا کی بھر کی بیٹیا نمازی ہوگی بھلو ہوگی نہیں ہوگی ضرور مکریہ کا ڈولا والا خطیب اگر باب بینا مالیو باب خراب باب جواڑ باب گلی باب مالیو ماں ایک نمبر کی چگل خورنی ہوگی بیٹا بیاد پیدا ہوگی نالاک پیدا ہوگی مستاب پیدا ہوگی نہیں موسلمان ایمان والے حکم پڑھنے والے ہو مجھ سے سنو اسلام تاریخ سن کے جاؤ اگر جلسہ سننے آئے تقریر اسلام کی تاریخ مجھ سے سنو جب باب سرابی ہوتا ہے جو آڑی گنجڑی بھگی ہوتا ہے ماں آنبر کی خورنی ہوتی ہے تب بیٹا بیاد نالاک پیدا ہوتا مگر جب باب اپنے وقت کا ماں علی ہوتا ہے ماں فادمہ سارا ہوتی ہے تب بیٹا وقت کا حسین پیدا ہوتا ہے نالے تپی نالے ریسان چچ پڑا کے نوجوان نالے تبی جب باب سید ابو سال جنگی دوست ہوتا ہے ماں سید امو خیر خاتمہ ہوتی ہے تب بیٹا گوز آزم بن کر پیدا ہوتا ہے اور جب باب سید غیہ ستیر ہوتا ہے ماں سید امو الورا ہوتی ہے تب بیٹا خاجہ پر نواز بن کر پیدا ہوتا ہے جب باب سید کلام مطیر ہوتا ہے ماں سید رضی بی بی ہوتی ہے تب بیٹا مختوب بی ہوتا ہے اور علماء کی دعا لے کر جو نہ سنو جب باب رئیس المتقل وین حضور نتی علی خان ہوتا ہے ماں انشاد بیگم ہوتی ہے تب بیٹا آنا حضرت پیدا ہوتا ہے اور جب باب مفسر آزم ہوتا ہے ماں تحجیل گزار ہوتی ہے تب بیٹا وقت کا تاجو شریع پیدا ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ نعر تبی نعر رسال مسرق آنا حضرت فیضان حضور تاجو شریع نعر تبی نعر رسال بہت خوب غریب بچیوں کے بات رولانا مسجد کے گیٹ پہ کھڑا 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 بھیک مہوانا یعنی کہ نوجوان لڑکوں کو دہر زیادہ ماننا آپ کے راگے میں چل رہا ہے کھڑا کھڑا سے پوچھنا چاہتا جتنے لوگ بیٹھ ہیں بھجو لوگ کل میدان محشر میں خدا یہ کہ نعرہ لگانے والوں مسجد کے آلہ حضرت کھڑا نہیں چھوڑیں کہنے والوں پیر کھڑا نہیں چھوڑیں کہنے والوں کیا غریب بچیوں کے باپ کو دہیز مانا تھا کہ جب تک ہیرو ہنڈا نہیں ہوگا تب تب مکا نہیں ہوگا جب تو کلٹو نہیں آئے گا تب دنیا کی آفات میں خست دیر ہوگئے آج ملانا قادری تنہیں پیغام دے کر جا رہا ہے اور میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا والوں کو یہ کہ کہ اعلان کر جا رہا ہے کہ اگر تمہیں مانگ نہ ہے دنیا کی دولت تو سسور سے نہ مانگو اگر دولت مانگنی ہے تو پاک سے مانگو اگر دولت مانگنی ہے تو اج میر کے خجر پاک سے مانگو اگر بغداد تک پاک سے مانگو اگر دولت چاہیٹ ذک focal مад تک حق اللہ بہت خود ایئر لائن سبھوں کو دیل اور دنیا کی اتنی دعولت عطا کر کہ خود بھی خوش رہے اور آنے والے غریب بچیوں کو بھی خوش رکھے آنے والے مدرے بنگال والوں اسنوں لڑتا بولے گا ہم نہیں لیں گے لڑتا بولے گا نہیں لیں گے اس کا باپ بولے گا چاہ پائدہ کریں ہاں کراہ میں ہاں پڑھاوے ہاں جوان کریں ہاں مکان بناوے ہاں دکان بناوے ہاں اب نہیں لے گا تم پوڑی لڑکا فاغے لگیں باپ ہے بھائی تو جتنا باپ بٹھا ہے جس کا جس کے پاس لڑتا ہے وہ وعدہ کریں کہ سارے آلیاں کو سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم بیٹے کی شادی کریں گے تو سمجھ سے روپیا نہیں مانگیں گے پوڑوں پاپ ہے ایک دو تین چاہ پانچ چاہ سکے اس دنیا میں قیامت تاک مولا علی سے اچھا لڑکا پیدا نہیں ہو سکتا فاتمہ سارا سے اچھی لڑکی قیدہ میں سبحان اللہ بہت سبحان اللہ بہت سبحان اللہ براد لے کر آئے علی نکان نبی نے پڑھایا مسجد نببی میں اور علی کے ساتھ برادی میں تھے پا ابو بکر شتی فاروق عثمانِ غنی تلہاو سوئے عبدالعبان بنا تمام صحابہ اکرام آگے آگے صحابہ کی جواد ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے دلہاب ان کے مولا علی جا رہے ہیں سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت مسرکِ علی حضرت مسرکِ علی حضرت نعرے غیدری نعرے غیدری دلہاو نعرے حضرت دلہاو فاتمہ سارا اور نکاح پڑھانے والے مصطفی جانے رامات اور جگہ مسجد نببی جب نبی نے نہیں دیا ہے تو ہم اردان کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جے 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 اگر میرے نبی چاہتے اوہد پاڑ کو اشارہ کھرماتے ہیں اے اوہد پاڑ سونا بن جا میں اپنی بیٹی فاتمہ کے دہیس میں دوں گا مگر نبی کو معلوم تھا کہ آدم اگر دولت دے دیتا ہوں تو اسلام کا قانون بن جائے گا ہر بیٹی کے باپ کو دینا ہوگا مگر وارے میرے مصطفیٰ وارے اسلام میرے نبی نے ایسا دیا ایسا دیا کہ قیامت تک ہر غریب باپ دے سکے گا کیا دیا نبی نے کیا دیا چمت کی آلے دیئے مکی کے مکی کا کھڑا دیا نبی نے ایک چٹائی دیا اور ایک چادت دیا اور چادت دیت دینے کے وقت نبی نے فرمایا بیٹی فاتمہ میں تو سونے کا موقع نہ دے سکا مگر بیٹی فاتمہ یہ حیاتی چادر دے رہا ہوں اے بیٹی سے بچا کے رکھنا اس چادر میں کل میدان ہے معاشر میں اپنے گناہ گار عورتوں کو چھپاتے جانا کنیزوں کو چھپاتے جانا اور ساتھ جنت میں چلی جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا نبی نے عمل کیا ان کی بیٹی فاتمہ نے یہ آسمان ترستا رہا سورج کی شمال ترستے رہے چاند کی چاند نہیں ترستی رہی کہ فاتمہ کے سر سے دو پٹکہ کسر جائے فاسمہ فاتمہ کے سر کے بات دیکھ لے لیکن زندگی پر یہ سور فاتمہ کا سر نہ دیکھ سکا اور جب دنیا سے پردہ فرمائے بھی فاتمہ تو اپنے شوہر مولا علی سے کہیں اے میرے سوہر میرے سرطار زندگی پر سورج ترستا رہا چرنگ ترستا رہا دنیا کا کوئی مرد مجھے نہ دیکھ سکا اے میرے شوہر علی میرا جنازہ رات کا دھیرے میں اٹھانا کہ میرے جنازک کوئی مرد دیکھ نہ سکے اے میری بیٹھیوں میری بچیوں میری ماں ورنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تیرے تو پٹک کا حال کیا ہے آج تیرے لباس کا حال کیا ہے آج تیرے نباس کا حال کیا ہے آج تیرے بھوجے کا حال کیا ہے جس سے چاہتی ہے کھولے چہرے سے بات کرتی ہے بازاروں میں کھولے بال ڈھونتی ہے خدا کے باستے مجھے معلوم ہے کہ آج کا مجوان علی نہیں بن سکتا ہے مگر گنام علی ضرور بن سکتا ہے آج کی بیٹیا فاطمہ نہیں بن سکتی ہے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتا ہے آلاللہ بے شک بے شک حق ہے میرے بچوں نماز کی پابندی کرو میری بچیوں پردے کا احتمام کرو تم پردہ ایک زینت ہے زیور ہے جتنا پردے میں رہے گی تیری عزت اتنے ہی زیادہ نکرتی چلے جائے گی میرے دوست ہر گناہوں سے توبہ کرو غیبت سے چگل خوئی سے اللہ نے صحت دیا ہے ازان ہو جائے ہر کام چھوڑ دو اور اپنے اپنے قدم کو مسلم کی جانی پرہاؤ اور نماز شروع کرنے سے پہلے مرانا خمددین صاحب مرانا خمددین صاحب مرانا خمددین صاحب بمیتار آلی میں دی اور مدرسیم مدرسیم کی بارگاہ میں جاؤں اور بولو حضرات مہینہ دو ہزار لیجئے پانٹ ہزار لیجئے سات ہزار لیجئے دات ہزار لیجئے اور ہم کو صحیح قرآن پڑھنا سکھائے پہلے قرآن پڑھنا سکھئے مسئلہ سکھئے اور جب قرآن صحیح پڑھئے گا ایک آیت ہی صحیح پڑھئے گا خدا کی بارگاہ میں دعا دیجئے گا اللہ میں گناہگار میں سیاہکار میں بدکار اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں میری زمان اس لائق نہیں ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے تیرا قرآن پاک ہے اللہ تو اپنے پاک قرآن کے ست کے میں میرا بھی گناہ معاف فرما دے میرے ماں باپ کے بھی گناہ معاف فرما دے اللہ برکتے دے قسم خدا کی جتنی دعا اللہ ایک بیٹے کی قبول کرتا ہے باپ کے حق میں کسی کی قبول نہیں ہوتی ہے اور ایک پیغام سنکے جہاں پاک آلوارو اللہ بہتر جانتا ہے میں کب تم سے ملاقات کروں گا سنو پیر کی دعا پاک میں لینا امام کی دعا پاک میں لینا عالم کی دعا اپنے ماں کی دعا لینا اپنے باپ سے دعا لینا اللہ کے نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدم کے نیچے جنت آئے باپ خوش ہوگا تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ماں خوش ہوگی تو جنت کے حق دار بنا دیے گا نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے رسالت اللہ تیعہمہ مولانا نور اللہ قدری صاحب کی بلا اللہ تیعہمہ مولانا نور اللہ قدری صاحب کی بلا جتنے مرد حضرات ہیں تازیمن کھڑے ہو جائیں عورتیں بیٹھی رہیں عورت آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں جتنے مرد حضرات ہیں تازیمن کھڑے ہو جائیں اور ایک قدم کر کے آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو بیٹھنے کا موقع بھی جائیں سب آگے بڑھ جائیں بھائی صاحب آگے بڑھ جائیں رات ابھی آپ کے سامنے بنگالی زبان میں بولنے والی حررت علماء مولانا نورو بھائی صاحب جو عمالدہ سے تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ تعالی بڑی بنترین انداز میں آپ کو سنائیں گے آپ لوگ ذرا سے آگے بڑھ کے اتمنانہ سکون کے ساتھ بیٹھ اتمنانہ سکون کے ساتھ بڑھ جائیں میں آپ موالے کے دخواہ دے رہا ہوں کہ حضرات میں بگاڑا نہیں ہے آپ کے لئے سکونے ان کو آبوں کے لئے سنا دیتے لہا کے لئے لہا کے لئے مستی میں حضرات آگا ہے کوئی خطران ہے اپنی مستی میں آگے دیکھتے ہیں کہیں کہ دور پیوار میکی نگمتر نکال جس کا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں لہا اللہ محمد رسول اللہ لیکن ہم حضرت خطیبے زدہ بہار اللہ مان رہنٹ کا حوالہ دے یہ حضرت کا حوالہ دے یہ سمسی صاحب کا حوالہ دے یہ نگیبے زدہ بہار کا حوالہ دے یہ کسی آلی مدین کا حوالہ دے تو یہ بنگال کا سور کیجئے لوگ مسلمان کہیں گے مولانا قادری ہم کیسے مان لیں لہا اللہ آدم لہا شم آدم کا مطلب ہوتا ہے لہا اللہ محمد رسول اللہ تو میں کہوں گا بنگال والوں منہ تاب جب حق ہو اور سچ ہو اگر نہیں مانو گے تو سیدھے ایوڈیہ دلتے ہیں تو سیدھے ایوڈیہ سے پوچھتے ہیں مارا تو سیدھے ایوڈیہ تم بتاؤ ان کئی کے طور پر بارنی کی روان میں بارنی کی نلکھا لہا آلم لہا آلم لہا لہا شم آدم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سیدھے ایوڈیہ سے جواب دیا لہا آلم لہا آلم لہا شم آدم کا مطلب ہوتا ہے لائلہ لگا بڑھ اللہ پرم پرم جب رہے جب رہے محمد جب پڑھ لیا لائلہ اللہ جب سارے گناہ جل گئے پڑھ لیا محمد رسول اللہ تو تلائینا بن گیا اور جب تلائینا بن جائے گا تو سیلے میں تینا نہیں ہوگا اور ہوں تو مصتفہ کا مدینہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور جب سینا بن جائے گا مصتفہ کا مدینہ سبحان اللہ تو آدمی خود با خود دیوانہ بن جائے گا اور جب دیوانہ ہوگا پہلہ کے والوں کو چائلنج کرے گا کہ میں دیوانہ ہوں دیوانہ اب ہولے ہولے جا رہا ہوں میں مدینہ اور یہ پائنام دیتے جائے گا یوں ہی سندگی کا قرینہ رہے گا ہر نگاہوں میں ہوں کا مدینہ رہے گا اس لیے اپنی سندگی کو نبی کی سنت کے آئینے میں ڈھالو خلوت بولے نبی نبی جلوت بولے نبی نبی اٹھنا بولے نبی نبی بٹھنا بولے نبی نبی گفتار بولے نبی نبی گردار بولے نبی نبی چلنا بولے نبی نبی اٹھنا بولے نبی نبی بٹھنا بولے نبی نبی کھانا بولے نبی نبی پینہ بولے نبی نبی لبود بولے نبی نبی دھرگر بولے نبی نبی جب نبی کی سنت پہ عمل کرو گے اور راستے میں جب چلو گے تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے گا ارے جو جانے والا جا رہا ہے یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے عاشقِ حمدِ مختار جا رہا ہے نبی کا سچا دیبانہ سب لوگاں کو کھائیے اب دعا کریں گا پولی سمجھتا مرد ہے مرد نہیں ہے نارے تنبیر نارے رسالت نبی کا دامن علی کا دامن ولی کا دامن غوز کا دامن خواجہ کا دامن دیر کا دامن نماز کا دامن سجھ کا دامن زور جبانی لا الہ سب لو سب لو لا الہ این اللہ محمد رسول اللہ استغصر اللہ ربی من کلی زمین و تبوه وما علینا السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ فساحت ناز کرتی ہے بلا محمد رسول اللہ